سہارا پنام سہارا سوئے میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں انوش شرمہ بلٹن کی شروعات کرتے ہیں اس وقت کی بڑی خبر کے ساتھ بسند پنچمی کے موقع پر آج مکھے منتری یوگی آدھتنات نے سنگم میں ڈوبکی لگائی ہے سی ایم کے اسنان کے مدن نظر سرکشہ کے کڑے انتظام کیے گئے تھے آپ کو بتاتے چلے کہ مکھے منتری بدوار کو گنگا یاترہ میں شامل ہونے کے لیے پریاغ راکھ پہنچے یاترہ کے دوران انہوں نے بی جے پی کے پردیش ادھیکس وطن تردیو سنگھ بھی ان کے ساتھ موجود رہے سی ایم ماغ میلے میں سنتوں کے آشراواد لینے پہنچے اور اس موقع پر انہوں نے شریرام جنم بھومی نیاز کے ادھیکش مہنت نرت گوپال دا شنکرہ چاری ہے نشچلا نند سرسوتی بدرگا شرم کے سنت سوامی واسودیوہ نند سرسوتی اور مہامن لیشور مہنت سنتوش دا سمیت کئی سنتوں کے ساتھ سی ایم نے ملاقات کی آسواشن دیا ہے کہ رامندر نرمان کے لیے بننے والے ٹرس میں ایودھیا آندولن سے جڑے سنتوں کی اہم بھومکہ ہوگی سنتوں سے ملاقات کے بعد سی ایم نے لیٹے ہنمان جی کے مندر میں پہنچ کر پوجہ ارچنا کی اس کے بعد سرکٹ ہاؤس پہنچے جہاں انہوں نے راتری ویشورام کیا اور تازہ اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ہمارے سموات داتا چھترپتی شیوازی پریاغرہ سے چھترپتی مکھے منتری یوگی آدھتنات اسنان کر چکے ہیں بسند پنچمی کے پاون پرو پر اس وقت وہاں کیا چل رہا ہے اسنان صبح صبح ہی وہ پورے اپنے کیبنیٹ منتری اور ٹامان دی جی پی کے جو نیتا تھے ان کے ساتھ آرائیل گھار پر بوچھے چونکہ آج وقت پنچمی کا اسنان ہے اس لیے جو مکھ سنگم متٹ ہے وہاں پہ لاکھوں کی سنکھا میں سردھالو اسنان کر رہے ہیں لہذا سرکچہ کے مجھے نظر آرائیل گھار جو دوسرا کنارہ وہاں سی ایم یوگی پہنچے ہیں پہنچے تھے صبح صبح ہی اور اس کے بعد دیکھ ویسے اس ووٹ کے جلیے سنگم کے تریوینی میں پہنچے ہیں جہاں پہ گنگا یونہ اور آدری سرسوتی آرکر کے سماعیت ہوتی ہے تو اس اسٹھان پہ صبح صبح ہی وسنان کیے ہیں اور اسنان کرنے کے بعد جو گنگا یاترہ ہے اس کا انہوں نے آگاج کیا ہے انہوں نے گنگا کے آرپی اتاری ہے دیب دان کیا ہے تو یہ ایک صبح کا نا جا رہا تھا حالانکہ کل جب یاترہ پہنچی تھی اس دوران بھی سی ایم یوگی آدیتنا سنگم تڑپے بھاگ گنگا آرپی انہوں نے کی دیگ دان کیا اور ایک سندیز دینے کی کوشید کی ہے گنگا یاترہ کے دوران کی کس طرح ہم گنگا کو عویرل اور سوچ رہ سکتے ہیں عام جن مانس کو انہوں نے جاگروک کرنے کی کوشید کی تھی دوران سادو سنتوں سے بھی ملکر کے آشرواد لیا اور انہیں بھی اس پاون پونیت کر میں آگے آنے کے لیے کہا ہے کل گنگا یاترہ کی جو سیل فی تھی وہاں پہ جو ہے سیل فی پوائنٹ پہ جا کر کے سیل فی بھی نکالیا اور آج سوہ ہی سوہ وہ گنگا میں ڈکی لگائے اس کے بعد جو چکی وطن پنچمی کا موقع ہوتا اور اس موقع پہ پتنگواجی کی ایک پرمپرہ ہے صدیوں سے چلی آرہی تو وقائدہ ارل گھاٹ پہ انہوں نے ایک پتنگواجی بھی ہو رائی ہے اور یہ دوشت کسی کو بھی جو ہے ہر سوالات کر سکتی ہے کہ گنگا یاترہ کے جڑیے کس حساب سے پردیس سرکار جو ہے عام جن مانوس کو جھوڑنے کی کوشش کر رہی ہے چھوٹی چھوٹی نکر سبھائیں بڑی سبھائیں اور گنگا بھب گنگا یاترہ کے جڑیے وہ لوگوں کو جھوڑنے کی کوشش کی جاری ہے تب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس گنگا یاترہ کو لے کر کے جہاں گنگا کی سوچتہ اور نرمنتہ کی بات ہو رہی ہے تو وہیں گنگا کی آستہ سے ارث ویرستہ کو جوڑنے کی بات ہو رہی ہے یعنی گنگا کنارے جو بتے ہوئے گاؤں ہیں جو شہر ہیں ان کو وہ گنگا سے جوڑ کر کے ارث ویرستہ کس طرح سوزہاری جائے کیا وہاں پہ نئے پروجیکٹ لگائے جا سکتے ہیں وہ سب کرنے کا ایک پورا سا پورا کھاتا جو ہے پردیس سرکار نے پیچھا ہے تو آج صبح 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 صحیح صاحب صبح اپنے عاملے کے ساتھ وہاں گیا ہے پانی کروکربینی میں ڈکٹی لگایا ہے پوجہ آرچنا کی ہے اور اس دوران سوچھا کے بھی کاتھی چاک چوبند ویرستہ کی گئی تھی عام جن مانس کو کسی طرح پریشانی نہ ہو اس کو لے کر کے جو جلا پرشاتن ہے میلا پرشاتن نے انہیں ارہیل گھاٹ پہ لے جا کر کے اسنان کر آئے جو سنگم ترکتا دوسرا علاقہ دکھنی چھوڑ لگتا وہاں جا کر کے وہ پوجہ آرچنا انہوں نے کیا ہے اس کے بعد پتنگ واجی کی ہے چونکہ پرمپرہ ہے وطن پنچین بھی پتنگ واجی بھی انہوں نے کی ہے اور اس کے بعد یہ یاترہ یہاں سے کوشاں بھی کرا دھان کے لیے نکل جائی تو اپنے آپ میں ایک عضبط اور برش ہمارے درشکوں کے لیے ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گنگا یمنا اور اور درش سرسوٹی کی جو دھارے وہاں پہ سوبے کے مکشہ جو ہے وہ اسنان کر رہے ہیں ان کی کیابنٹ منتری اسنان کر رہے ہیں وی جی بھی کے پردیت ادھیکش ہے وہ اسنان کر رہے ہیں اور یہ ایک سندیش دینے کی بات ہو رہی ہے کہ آپ بھی گنگا کو صرف ماں نہ سمجھے بلکہ ان کی سوچتہ اور نرمنتہ کے لیے بھی آ گیا ہے یعنی عام سابہیتہ جب تک نہیں ہوگی سرکار کے قوائد کے ساتھ اب سب تک گنگا کو عویڑال اور نش اور جو سوچ بہنے کی بات ہو رہے ہیں وہ ادھری رہ جائے تو یہ ایک قوائد ہے پانچ دینوں کی قوائد ہے پردیس سرکار میں گنگا یافتہ کے جلیے جو شروع ہوئی ہے وہ کانپور میں جا کر کے ختم ہوگی لیکن سب سے بڑی بات یہی ہے کہ آج جو لاکھوں کی سمجھا میں دیش بھر سے جو سردھالو پریاگ راج پہنچے وہ بھی اس گنگا یافتہ اب میں ایک طرح سے پویتر جو آج کا اصلان پر میں اس کے جریے وہ بھی گنگا یافتہ کا کہیں نکریں انہیں بہت کا علاوہ بھی ہوئے ہیں اس تمام باتشیت اور جانکاری کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ بلیہ سے چلی گنگا یافتہ کا آج چوتھا دن ہے پریاگ راج راتری وشرام کے بعد آج یافتہ دل کانپور کے لیے روانہ ہوگا کوشامبی کے کارا دھام ہوتے ہوئے یافتہ کانپور پہنچے گی جہاں کل یافتہ کا سماپن ہوگا آپ کو بتاتے چلے کہ تیہ کارکرم کے مطابق یافتہ بدوار کو پریاگ راج پہنچی جہاں پر سی ایم یوگی آدھتنات نے یافتہ دل کا زوردار سواگت کیا اور سنگم پر گنگا آرتی کر دیبدان کیا ہے اس دوران پردیش سرکار میں کیبنیٹ منتری سدھاتنات سنگھ اور بی جے پی سانسر دیتا بہوگنا جوشی بھی موجود رہی پریاگ راج میں گنگا آترہ کے دوران کیبنیٹ منتری سدھاتنات سنگھ نے سہارا سمیہ سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس گنگا آترہ کو کافی جن سب وطن مل رہا ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کانپور میں جہاں کبھی گنگا کافی میلی تھی وہاں اب سیلفی پوائنٹ بن گیا ہے دیکھیں یہ عدبھت گنگا آترہ ہے اور دو جگہ سے چلی ہے بجنور اور بلیا سے آپ اس یاترہ میں میں نے سوہم دیکھا ہے جو جس پرکار کی بھیڑ عمر رہی ہے وہ اگدم سے مطلب عدبھت ہی کہہ سکتے ہیں اس کو اور سب کا سمرتن ہے سب اس یاترہ سے جڑنا چاہتے ہیں ایک دھار میں کیا دھیاتمی کی ہی پہلو نہیں اس کے اندر آرتک پہلو بہت بڑا ہے اور سوچتہ بھیان جو پردھان منتری جی کا ہے اس کے بارے میں سب ذکر کر رہے ہیں اور سب لوگ کے اندر وشواس ہو گیا ہے کانپور کو دیکھتے ہوئے کی صحیح معنی میں گنگا نرمل اور عبرل بن سکتی ہے اور اس لیے لوگوں کے جو جن جیون ہیں جو پشو پکشی اور جو جنگل ہیں یہ سب کے اندر ایک سمردی آ رہی ہے تو یہ سب بہت بڑی ویوستہ ہو رہی ہے اور میں اتنا ہی کہوں گا چالیس پرسن جو عبادی ہے دیش کی اس سے جڑتی ہے گنگا سے اور ساتھی ساتھ ایک ارت ویوستہ کو یہ اور آگے بڑھاتی ہے گنگا وکاس کا راستہ ہے یہ اب دیش کے لوگ سمجھنے لگے ہیں جس طرح گنگا اتنے سال ہو گئے ہو گئی لگاتار دیکھا جارہاں صاف نہیں ہو پا رہی ہے کافی نالے بھی گر رہے ہیں تو کیسے گنگا صاف ہوگی اس کے لیے کچھ پلان یا کوئی یوجناب کے لیے نہیں گنگا تو صاف ہونا شروع ہو گئی کہیں آپ کانپور چلے جائے جو سب سے بڑی چیز ہے وہاں پہ تو سیلفی پوائنٹ بن گیا ہے اور وہ سیلفی پوائنٹ پردان منتری دین نے خود گئے وہاں پہ آپ آچمن کر سکتے ہیں کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں تھا وہاں پہ تو گنگا تو وہ نرمل اور عورل ہونی شروع ہو چکی ہے سمیں لگتا ہے مگر جب نیتی اور نیت اچھی ہوتی ہے تو ہر یوجنا سفل ہوتی ہے کتنا جگروتہ پیدا کرے گی گنگا یاترہ عام لوگوں میں کیونکہ یہ گنگا یاترہ میں پورے منتری منڈل کے لوگ لگے ہوئے ہیں پردیس کے مقمنتری یوگی جی لگے ہوئے ہیں تو ایسے میں کتنی جگروتہ پیدا کرنے والی یہ گنگا یاترہ ہے نہیں دیکھیں جو جن جاگرن ابھیان ہے جس کے سرکار نے یوگی جی کی سرکار نے لیا ہے سب ہی ہممنتری لگے ہوئے ہیں سوائم مقمنتری بھی اس میں شامل ہو رہے ہیں ہر جگہ تو یہ ایک لوگوں کے اندر وشواس پیدا ہو رہا ہے کہ یہ جو سرکار ہے انے سرکاروں کی طرح نہیں یہ سرکار جو ہے یہ نیتی تو بناتی ہے وہ ان کی نیت صاف ہے اور یہ ان کی نیت صاف ہے اسی لئے سب کھڑے ہوئے ہیں اور اتنا بڑا جن جاگرن ابھیان جو گنگا یاترہ کے مادیم سے جس کو ارت گنگا کہتے ہیں وہ سامنے دیکھنے کو مل رہا ہے گنگا یاترہ ایک جاگروتہ تو پیدا کریک کرے گی ساتھ میں گنگا کی صفائی کے لیے کافی اہم بھی رہے گی سہارا سمیہ کے لیے کامرامین شیبیندر پکرم کے ساتھ سوشیل کمار تیباری پریاغ راستے اس سے پہلے بدوار صبح وارانسی کے اسی گھاٹ پر گنگا یاترہ کے پہنچنے پر گنگا پوجن کا کارکرم کیا گیا ہے اسی گھاٹ پر گنگا پوجن کے کارکرم میں مکہ منتری یوگی آلیتنات کو شرکت کرنی تھی لیکن خراب موسم کے چلتے ان کا کارکرم رد کرنا پڑا حالکہ سی ایم یوگی کی انوپستتی میں کیابینٹ منتری آشتوش ٹنڈن نیل کنٹ تیواری اور رویندر جیسوال نے گنگا آرپتی میں شرکت کی اور اس موقع پر ہر ہر گنگے کے ساتھ ہر ہر مہادیو کنارے سے پورا محول گنجائے مان ہو اٹھا اس موقع پر سب ہی لوگوں نے گنگا کی نرملتا اور اویرالتا کے لئے سنکل پلیا ہے اس کے بعد اسی گھار سے رامنگر کے لئے گنگا آترا کو ووٹ کے ذریعے روانہ کیا گیا اسی گھار سے جلی آترا کے بعد گنگا آترا رامنگر پہنچی جہاں پر گنگا آترا کا بھو سواغت کیا گیا یہاں بھی گنگا کی نرملتا اور سوچتا کے لئے سنکل پلیا گیا اور اب بات کرتے ہیں بجنور سے شروع ہوئی گنگا آترا کی فروق آباد میں راتری وشرام کے بعد یہ یاترا آج صبح گنگا پوجن کے بعد پنچال گھار سے کن نوچ کے لئے روانہ ہوگی جہاں دوپہر میں ایک جنسوا کی جائے گی اس کے بعد ہر دوئی میں گنگا یاترا کا راج گھارٹ پر بھو سواغت کیا جائے گا اس کے ساتھ ہی کانپور کے بلور اور پھر شام کو بٹھور میں گنگا آرتی کے ساتھ ساتھ جنسوا ہوگی آپ کو بتاتے چلیں کہ اپنے تیہ مارگ بلند چہر گنور علیگر ہوتے ہوئے بدائیوں کے راستے بدوار دیر رات گنگا یاترا فروکہ بات پہنچے اور اس موقع پر جگہ جگہ پر گنگا یاترا کا بھو سواغت کیا گیا اس کے بعد فروکہ بات کے پنچال گھارٹ پر پردیش سرکار کے دس منتریوں اور کینڈر سرکار کے منتری پہلات پٹیل نے یاترا کا زوردار سواغت کیا گنگا یاترا میں شامل پردیش کے منتری سوریش کھننا سوریش رانا برجیش پاٹک بلدیو اولکھ ویجے کشپ مہیش گپتا قبلدیو اگروال ویل ورما نے ویدیویدان سے گنگا پوجن کیا اور ارچنا کی لوگوں سے گنگا کو سوچھ رکھنے کا آوہن کیا ہے کینڈری منتری پہلات پٹیل نے کہا ہے کہ پردھان منتری نرندر موڈی نے سنکلپ لیا تھا کہ کانپور میں گنگا کو ہر حال میں نرمل اور آچمن لائق بنایا جائے گا نمامی گنگے پریوجینہ کے تحت اس کارکرم میں کانپور میں گنگا یاترائیں سمپند ہوں گی اور آنے والی پیڈیوں کو گنگا شد اور عویرل ملے گی اس موقع پر بھاری سنکھیا میں شدھالو بھی موجود رہے کینڈری منتری اور امیٹھی سانسد سمرتی ایرانی آج ایک دیوشیہ دورے پر امیٹھی جائیں گی وہ آج سوبہ امیٹھی پہنچ رہی ہیں یہاں سمرتی ایرانی بھیٹوہ بلوک پریسر میں سانسد ندھی کے کاریوں کا لوکارپن کریں گی آپ کو بتا دے کہ سمرتی ایرانی کے آگمن کو لے کر خاص تیاریاں کی گئی ہیں اس کے ساتھ ہی سرکشہ کے بھی خاص انتظام کیے گئے ہیں یہاں وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا بریک کے اس پار بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا آپ چلتے ہیں یہ سمیے کے ساتھ موسیقی